روزے کی نیت کا وقت کیا ہے یعنی کب ہم روزے کی نیت کریں گے تو دیکھئے روزے کی نیت کا یعنی ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اس پورے دورانیے میں آپ کبھی بھی یہ ارادہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے تو اگر کسی نے شام ہی کو یہ ارادہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے تو یہ اس کی نیت ہو گئی کہ اس کا ارادہ مانا جائے گا اور کل کا روزہ اس کا صحیح ہوگا لیکن اس پوری رات میں سب سے بہتر جو وقت ہوتا ہے روزے کا ارادہ کرنے کے لئے وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سہری کا وقت کہ آدمی سہری کرے اور اسی وقت یہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا جو روزہ ہے آنے والا جو دن ہے اس کو ہم روزے میں گزاریں گے اس سے پہلے وہ شام کو بھی ارادہ بنا سکتا ہے شام کو ارادہ بنا کے سوئے کہ کل کا ہمیں روزہ رکھنا ہے اور جب صبح اٹھے تو سہری کھائے اور اس وقت بھی اس کا یہ ارادہ ہو پلان ہو کہ ہم جو ہے کل کا روزہ رکھیں گے لیکن صحیح وقت جو ہے ہر روزے کی نیت کے لئے وہ فجر سے پہلے سہری کا وقت ہے چنانچہ یہ سہری کے جو بہت سارے فوائد ہیں انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شام کو نیت کرنا بھول جاتا ہے تو اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے حافظ میں حضر رحم اللہ نے فتول باری میں حدیث مر ایک ہزار نو سو تیئیس کے تحت لکھا ہے کہ سہری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شام کو اگر کوئی سونے سے پہلے روزے کا ارادہ نہیں کر سکا نیت نہیں کر سکا تو سہری میں جب اٹھے گا تو جہاں یہ فائدہ ہے کہ سہری کر لیا وہی یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے شام سے لے کر صبح تک مگری سے لے کر فجر تک اس پوری رات میں کبھی بھی وہ نیت کر سکتا ہے احتیاط کا تقاضی ہے یہ ہے کہ جب بھی آدمی سونے جائے تو وہیں پہ یہ ارادہ بنا لے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے تاکہ اگر صبح کسی ویسے نہ اٹھ سکے تو بھی اس کا ارادہ بنا رہے لیکن اگر وہ صبح اٹھتا ہے پابندی سے تو اس وقت اس کا یہ ارادہ بننا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی